نوازکار دیس کے بات میں حاضر ہے اور پہلے بات جمہو کشمیر کی رکشہ منتری راجنات سنگھ نے حالی میں پنچ میں ہوئے آتنکی واردات کے بعد حالات کی سمیقشہ کی پنچ راجوری کے دورے کے بعد انہوں نے کہا کہ آتنک وارد سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی بھومی کا اہم ہے ساتھ ہی یاد رہے کہ آتنک وارد سے لڑنا ہے لیکن یہ چوک نہ کرے جسے دیشواسیوں کو نقصان ہو جائے سینہ کو سجگ رہنا ہے اور لوگوں کا دل جیتنا ہے سورن کورٹ میں بیتے 21 دسمبر کو ہوئے آتنکی حملے کو لے کر یہ دورہ بہت اہم آنا جا رہا ہے اس سے پہلے سوموار کو سینہ پرمک جنرل منوش پانڈے نے بھی راجوری پنچ کا دورہ کیا تھا بتا دے کہ پنچ میں انٹرنیٹ بند ہوئے ساتھ دن ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ سب کام کر رہے ہیں اس کے پرتی میں یہ کہنا چاہوں گا سب ہی کے پرتی ہم سب کا ایک کرتگیتہ کا بھاو ہے اور ساتھی جس چور اور پراکرم کا آپ پریشے دیتے ہیں اس کے قارن ہم سب کو ایک گوروں کی بھی انبود آپ سب کے قارن ہوتی ہے اور ماتری بھوم کی سیوہ میں جو بھی آپ کا بلیان ہے جو بھی آپ کی فرس ہیں جو آپ کی کوشش ہے اس کی کسی بھی صورت میں کسی بھی چیز سے تلنا نہیں کی جا سکتی میں اسے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے میں انپیرلل ہے اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں چکا ہی جا سکتی دیش کی رکشہ کے ساتھ ساتھ اپنے دیش واشیوں کا دل جیتنا یہ بھی آپ کے لئے بہت بڑی ذمہ لاری آپ کے کندھوں کے اوپر ہے میں جانتا ہوں یہ درشتی سے بھی آپ لوگ اپنی طرف سے پیتن کرتے رہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے جی کبھی شوک ہوتی ہے پیتنہ ہی ہونا چاہیے اس پرکار کی شوک نہ ہونے پائے جس سے کوئی بھارتواسی آہت ہو جس دیش کی آپ سیوہ کر رہے ہیں اس دیش کے لوگوں کے ساتھ بھی تکری روپ سے جڑے رہیں ان کا وشواس آپ پرات کریں دیکھیں وہ آ رہے ہیں کیونکہ جو وہ ہمارے لوگ مارے گئے کیوں مارے گئے کس طرح مارے گئے اس کی تحقیقات بھی کریں گے اور کوشش کریں گے ان گھر والوں کے ملہم لگانے اس کی آرمین کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کیا ایکسپیکٹیشن ہوں کیا وہ ان مردوں کو واپس لائیں گے کیا ان میں وہ طاقت ہے تکہ تو کر سکیں گے ہم امید کریں کہ آگے ایسا ظلم نہیں ہو اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص بہمان لیپن جینرل آتہ آسٹین سر موجود ہیں سرکشہ ماملو کے رشیشک ہیں بہت بہت دھنیوات سر جھوڑنے کے لیے بہت اہم دورہ ہے پہلے ہمارے سینہ پرمک جاتے ہیں اور آپ رکشہ منتری جا رہے ہیں آپ کا کیا assessment ہے رکشہ منتری نے آج یہ بھی کہا ہے کہ کس طرح سے جو چوک ہو جاتی ہے وہ نہ ہو جس طرح سے حالات بت لیں اس میں یہ بہت مہتپون ان کا بیان بھی ہے آنیدی بہت بہت دھنیوات کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں شامل کیا مجھے جو expectation تھا راجنات صاحب سے وہ تقریباً پورا ہی ہو گیا راجنات صاحب کی بات یہ ہے کہ وہ ایک تجربے دار minister ہیں اور سندیش جو ہے جس طریقے سے وہ دیتے ہیں وہ بڑا balance اور سمجھدار ہوتا ہے اس میں بھی جا کر انہوں نے آرمی کو پولیس کو civil administration کو سب کو سلا دی ہے جس طریقے سے بٹھا کر اور جو شبد استعمال کیے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی balance شب ہے کہ دیکھیں operations تو چلتے رہیں گے operations کے اندر چوک بھی ہوگی کبھی کبھی مگر ضروری ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد پورا کریں اس کے اوپر نکلیں ہم اس سے پہاڑ نکلیں اور دلوں کو جیتے ہیں کیونکہ دیکھیں جمع کشمیر جیسے جگہ یا نورتیس میں کہیں دیکھیں جہاں پر بھی اس طرح کا آتم واد ہے operations جب کرتے ہیں فوج تو ہر دفعے دو اس کے پہلو ہوتے ہیں ایک تو کاؤنٹر انسیجنسی operations جو کینیٹک operations کہلائے جاتے ہیں آپ کہیے کہیے کہ بندوخوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ان کو operations کو لڑا جاتا ہے مگر دوسرا پہلو جو ہوتا ہے وہ دلوں کے لڑائی ہوتی ہے وہ دلوں کے ساتھ جا کر کیونکہ ایسی سٹیٹیوں میں سیبل ایڈمنسٹریشن کا پورا کنٹرول اس علاقے پہ نہیں ہوتا ہے وہ فوج وہاں جاتی ہے وہ رہن سہن ان کا دیکھتی ہے وہ پبلک کے ساتھ مل جول کر کے رہتی ہے اور اس کے وجہ سے ان کا اتصاہ ان کا confidence جو ہے وہ بڑھاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ راجنات صاحب نے جا کر جو صلاح دی ہے وہ بلکل صحیح دی ہے کوئی اگر یہ سوچ رہا تھا کہ مانیہ لکشا منتری جا کر اور کسی طریقے سے وہاں پر آواز اٹھا کر لوگوں سے بات کریں گے کہ غلطیاں آپ کی اس پکار سے ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی اب سمجھت ہو گئے ہوں گے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے لیڈرشپ میں جب اس طرح کا کوئی چوکپن ہوتا ہے جب فیلیر ہوتا ہے تو جا کر اساہ بڑھانا ہے اور ساتھ میں صلاح دی نی ہے میں سمجھتا ہوں راجنات صاحب نے دونوں چیزیں بڑی آلہ درجے سے کیے بلکل سر اور جو تصویریں ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں جو ہمیں ویب سائٹ پر بھی آئی ہے کس طرح سے گورنر صاحب کے ساتھ رکشہ منتری نے جا کر جو سیویلینز انجرڈ ہوئے ان کو اسپتال میں جا کے میں لیں کیونکہ یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے جس طرح سے رکشہ منتری نے بات بھی کہی کہ چوک ہو جاتی ہے ہمیں اپنی سینہ پر بہت گرب ہے نمن کرتے ہیں ان کا لیکن اگر کہیں کہیں کسی واقعے میں اچانک اگر یہ چوک ہو گئی تو اس کی بھرپائی بھی ضروری ہے اور ایک ساف سندیش ہم دیکھ سکتے ہیں جو دیکھا ہم نے کس طرح سے جو رکشہ منتری ہیں وہ وہاں پر اسپتال میں بھی گئے گورنر صاحب کے ساتھ منوچ سینہ کے ساتھ موجود ہیں سینک ادھیکاریوں سے ملاقات کیے لیکن جو سیویلینز بھی مارے گئے ان کے پریواروں سے جا کی ملاقات کیے اور ان کے جو گھائل ہیں جو اسپتال میں ہیں ان سے بھی ملاقات کیے تو سر اپنے آپ میں جو یہ میسیجنگ ہے بہت ضروری تھی کیونکہ حالی میں یہاں پہ راجنتک حالات بدلے ہیں تین سو ستر ہٹا ہے الیکشنز کی مانگ ہے ایسے میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ مرہم ضرور لگے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے میں آپ کے ساتھ بلکل سہمت ہوں دیکھئے جمع کشمید کی لڑائی اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہ ختم ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کیونکہ یہ اب ہم ایک ستھی پر لے گئے ہیں ایک سچویشن پر لے گئے ہیں جہاں ہمیں ایڈوانٹیج ہے دھارہ تین سو ستر ہٹانے سے جو ہے ہم کافی آگے بڑھوتی کر پائے ہیں سٹیبلائز کر پائے ہیں کشمیر کی گھاٹی کے اندر مگر ہم کو یہ بھی یاد لکھنا پڑے گا کہ اس طرح سے دشمن جو ہے ایڈوازری جو ہے وہ کہیں بھاگے نہیں ہیں وہ کہیں ہٹے نہیں ہیں پیچھے ان کا ارادہ تقریباً وہی ہے بنا ہوا ابھی بھی وہ بھی ابھی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کمزوریاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں شروعات کریں کہاں پر بھڑکائیں اس طرح کے جو بھڑکپن ہے اسی سے یہ چنگاریاں جو ہے پھر پھیلتی ہیں اور جگہوں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ہے جی اس پہ ویرام لگا ہے اسے جس طرح سے چنگاری بھڑکاری کوشش بھی کی گئی ہوگی بہت بڑیا طریقے سے ویرام راجل صاحب نے اس میں جو ہے لگایا ہے بلکل آپ جڑے ہمارے ساتھ اتات نین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آگے بڑھتے ہم دیش کی بات میں آپ کو بتا دیں یاتراؤں کی بات کریں گے تو پہلے پردھان منتری کی بات کرتے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی وکسد بھارت سنکل پیاترہ کے لا بھارتیوں سے بات چیت انہوں نے آج کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی اس بات چیت میں دیش کے کئی حصوں سے وکسد بھارت سنکل پیاترہ کے لا بھارتی جڑے ساتھ ہی اس کارکرم میں کئی کینڈرے منتری ڈی جی پی کے سانسر اور ویدھائیگری بڑی سنکھیا میں جڑے وکسد بھارت سنکل پیاترہ کا مقصد سرکار کی مہتوکانچی یوجناؤ کو لاب لا بھارتیوں تک سوی سیما کے بھیتر پہنچانا ہے اور اب ایک اور یاترہ کی بھارت جڑوں یاترہ کے بعد اب راحل گاندی بھارت نیای یاترہ پر نکلنے والے ہیں کانگریس کی یہ یاترہ چودہ جنبری سے بیس مارچ تک چلے گی مڑی پور سے شروع ہو کر ممبئی تک جائے گی پور میں پشچم رکھی کانگریس کی یہ یاترہ چودہ راجیوں اور پچاسی زلوں سے گزرے گی آگامی لوگ سبھا چناف کے مدد نظر اسے کانگریس کے جن سمپرک ابھیان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس بیچ اترپردیش کانگریس بھی یو پی جوڑوں یاترہ نکال رہی ہے بھارت جوڑوں یاترہ کے بعد اب راحل گاندی جی کی نرطیتو میں کانگریس پارٹی بھارت نیای یاترہ نکالنے والی ہے چودہ جنوری سے لے کر بیس مارچ تک چھے ہزار دو سو کلومیٹر لمبی بھارت نیای یاترہ چودہ راجیوں سے گزرے گی منیپور میں شروعات ہوگی اور یہ سماپت ہوگی بھومبئی میں بھائی بیجی پی کا کہنا ہے کہ ایسی یاترہ نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا پارٹی یہ تو موڈی جی کی سرکار دو ہزار چودہ سے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوا سب کے پریاست کہ تہت دیش کے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں اور ان کو سمبان کے ساتھ وہاں تک وکاس مہچا رہے ہیں یہ ہوتا ہے نیای کہ سارے کام کرنا ہے کیول ڈائیلوگ دینے سے یا شبدوں کے پریوک کرنے سے کوئی یاترہ نکالنے سے نہیں ہوتا ہے اور کانگریس پارٹی کو اس کا بھی جواب چنان میں ضرور مل جائے گا ادھر کانگریس سانسد راہول گاندی آت صبح اچانک جھجر زلے کے گاؤں چھارہ میں پہنچے بیریندر آر اکھاڑا میں پہلوانوں سے ملاقات کی بات کی اور دوران راہول نے پہلوانوں کہ اکھاڑے میں پہنچ کر ان کی کسرتوں اور ان کے کریر میں ہو رہی سمسیاؤں کے بارے میں بھی جانا راہول گاندی کے ساتھ بجرنگ پونیا بھی دکھائی دیئے جو کی کشتی سنگ کے خلاف چل رہے پداشن کے مکھے چہروں میں ہیں چھارہ گاؤں پہلوان دیپک پونیا کا گاؤں ہے جو کی جھٹ جھٹ زلے میں آتا ہے ادھر گرہ منتری آمیت شاہ پشمنگال کے دورے پر ہیں کل بیٹھکوں کے دوروں کے بعد انہوں نے بی جے پی نے اپنے راشترے منتری انپم حاضرہ کو پد سے ہٹا دیا ہے بی جے پی اتیاکھ جے پی نرڈا نے یہ فیصلہ لیا فیصلہ تتکار پربھاو سے لاغو ہو گیا انپم حاضرہ بولپور سے ٹی ایم سی کے ٹکٹ پر دوزار چودہ میں بھی سانسط چنے گئے تھے وہ بی جے پی کا انسوچ جاتی کا یوہ چہرہ تھے دوزار بیس میں پہلی بار انہوں نے بی جے پی کے راشترے منتری بنایا گیا تھا دوزار تیس میں انہیں ایک بار پھر سے یہی زمہ بزاری دی گئی ساتھ ہی وہ بیہار بی جے پی کے سہ پربھاری بھی تھے کچھ سمیسے پارٹی لائن سے ہٹ کر دیئے اپنے بیانوں کے کارن وہ ویوادوں میں تھے اور اپنے پشچے منگال دورے کے دوران کارکرتاؤں کو سمبھو دیت کرتے ہوئے گریہ منتری آمیت شاہ نے ممتہ بینے جی پر نشانہ سادہ اور کہا کہ وہ سی اے کو لے کر لوگوں کو بھرمت کر رہی ہیں دیدی کئی بار ہمارے سرنارتھی بھائیوں کو گمراہ کر رہی ہیں کہ سی اے ہوگا نہیں ہوگا کانون بنا کر رک گئے آج میں آپ سب کے سامنے کہہ کر جاتا ہوں سی اے اس دیش کا کانون ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا سب کو ناغرکتہ ملنے والے ہیں جب لال بھائی یہاں ساسن کرتے تھے کومیونیسٹ ساسن کرتے تھے اور دیدی نے ان کو ہرایا دیش بھر میں اچھا لگا کہ اب سائد بنگال میں پریورتن آئے گا بنگال وکاس کے راستے پر چل پڑے گا مگر دیدی نے تو ساسن ایسا چلایا کہ لوگ کہنے لگے کہ کومیونیسٹ اچھے تھے اور اب بات مدھا پردیش کی مدھا پردیش میں کانگریس کا دعویٰ تھا وہ پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈ دے گی بی جے پی نے نہلے پر دہلا مارا پہلے ساون میں لادلی بہنا کو چار سو پچاس میں گیس سیلنڈ دینے کا بادہ کیا پھر اعلان کر دیا کہ لادلی بہنا کی پاتر ہتگرائیوں کو سال بھر چار سو پچاس میں ہی گیس سیلنڈ ملے گا لیکن حقیقت کیا ہے دیکھئے گراؤنڈ رپورٹ ششی گوڑے بھوپال کے بھیم نگر میں رہتی ہیں پانچ لوگوں کا پریوار ہے لادلی بہنا یوجنا میں بارے سو پچاس روپے ملتے ہیں پہتیس سے چالیس دنوں تیک ایک سیلنڈر چلتا ہے کنیکشن بھی ان کے نام پر ہے پہلی بار نو سو دس روپے میں سیلنڈر ملا چار سو ساٹھ روپے کی سبسیٹی آگئی یعنی ساڑھے چار سو روپے میں سیلنڈر مل گیا اب تین مہینے سے بس انتظار ہے سیلنڈر کتنے میں مل رہا ہے آپ کو وہی نو سو دس نو سو دس روپے میں ایک بار سبسیٹی آئی تھی آپ کو سیپٹیمبر میں آئی تھی اس کے بعد نہیں آئی اس سے پہلے بھی نہیں آئی بہت ٹائم سے نہیں آئی کتنے مہینے میں سیلنڈر خالی ہوتا ہے ایک سر آپ کے یہ ایک مہینہ دس دن میں ہو جاتا ہے مصلاب ہر مہینے نو سو دس روپے دے رہے ہیں سبسیٹی کا کوئی آتا پتا ابھی تو نہیں ہے پونہ مزدوری کرتی ہیں انہیں بھی ایک مہینے کی سبسیٹی کے چار سو ساٹھ روپے ملے اب انتظار ہی ہے رکچہ بندر کے بعد آیا تھا پھر نہیں آئی ساڑھے چار سو روپے ایک ہی بار آیا کیوں نہیں آیا کچھ مجھے نہیں یہ مجھے نہیں مالو اچھا اس سمیں آپ نے کتنے پیسے جمع کی 920 روپے پھر اس کے بعد پھر 910 کا ہوا ابھی 910 کا مل رہا کتنی پرشانی ہوتی ہے جب سیلنڈر اتنا مہینڈا ہوتا ہے جو کرنے والا ہوتا اس کا بھر جاتا جو کرنے والا نہیں ہوتا ان سب ہتگراہیوں کے ماما یعنی پور مخمتری شیورا سنگھ چوہان نے وائدہ کیا تھا کہ انہیں سیلنڈر ساڑھے چار سو روپے میں ہی ملے گا آچار سنگھتہ لگنے سے ٹھیک پہلے 6 اکتوبر کو پونم سشیے سی ہتگراہیوں کے خاتے میں 219 کروڑ روپے کی کل راشی آ گئی لیکن اس کے بعد سے 909 روپے کے سیلنڈر پر کسی کو سبزیڈی نہیں ملی ساڑھے چار سو روپے موڈی کی گیارنٹی ہے موڈی کی گیارنٹی تھی کہ مدی پردیش میں جو وچن آیا ہے جو گھوشنا پتر ہوا پورا ہوگا ایک بھی ابھیدک پورانی ہوا نیا منتری ونڈل بنا ہے آج شاید پہلی کیبینیٹ میں کریں ایسے آشا ہے راج میں 1 کروڑ 31 لاکھ لادلی بہنے ہیں شرط یہ تھی کہ جن کے نام پر خود گیس کنیکشن ہے صرف انہیں یہ سبزیڈی ملے گی ایسے میں 32 لاکھ 62 ہزار بہنے ہی گیس سبزیڈی کے لئے پاتر ہوئی یہ بی جے پی کا سنکل پتر ہے جسے موڈی کی گیارنٹی بھی کہا گیا جس میں 90 پنے پر صاف لکھا ہے کہ ساڑھے چار سو روپے میں گیس سلنڈر پی اے موجولہ یوجنہ ایوام لادلی بہنہ یوجنہ کی لابہارچیوں کو ملے گا لیکن حقیقت کیا ہے یہ ششی جیسی ہتگراہی بتا دیں گے ویسے سرکاری سوتروں کا کہنا ہے کی ویت ویبھا کے پاس ڈیمانڈ ہے پیسے ملتے ہی مل جائیں گے لیکن کب یہ کوئی نہیں بتا رہا بھوپال سے اپنے سیوگی امرتانشی جوشیو اور کیامرہ پرسند ریزوان خان کے ساتھ ہنوراگ دواری انڈی ٹی وی شیرام جنبھومی مندر ٹرسٹ نے آج مندر اور اس کے نرماند سے جڑی کئی اہم جانکاریاں دی ہیں ان کے کچھ بندو اس پرکار سے ہیں تین منزلہ رام مندر ستر اکڑ میں بن رہا ہے بیس اکڑ میں نرماند اور پچاس اکڑ میں خریائی ہو رہا ہے گراؤن فلور تیار ہے فرسٹ فلو پر کام چل رہا ہے مندر کے چاروں اور دیوار پر کھوٹا بنائی جا رہی ہے اور آیوڈیا میں رام مندر کے نرماند کا کام کیسے چل رہا ہے بتا رہے ہمارے سیوگی رنویر سنگھ بھے پرکٹ کپالا دین دیالا بھگوان رام پرکٹ ہوئے آیوڈیا میں کیونکہ اب بھگوان رام کو ٹاٹ کی جگہ ٹاٹ میں بھی راجمان ہونا ہوگا یہ تاریخ ہوگی 22 جنوری جب بھگوان رام اپنے گھر یعنی کی آیوڈیا کے بھاوے مندر میں پہنچیں گے میرے ٹھیک پیچھے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی رام مندر کی ہے جو رام مندر آیوڈیا میں بن رہا ہے اور اس وقت آپ دیکھئے کہ تیاریاں زور شور سے چل رہی ہے 22 جنوری کو پردان مندری یہاں پہنچیں گے اور وشیش پوجن ارچن ہوگا اور دو بہر سوہ وارش سپونے ایک کے بیچ میں بھگوان رام کی 51 انچ کی جو پرتما ہے اس پرتما کو گربگرہ میں بھی راجت کیا جائے گا اب اگر مندر کی خاصت کی بات کریں تو مندر ناغر شیلی میں بنایا جا رہا ہے یعنی جو پتھروں پر آپ کلاکاری دیکھ رہے ہیں جو نکاشیاں دیکھ رہے ہیں وہ ناغر شیلی کی ہے وہ ہی اگر اس کی لمبائی چوڑائی کی بات کریں تو 380 فیٹ لمبا یعنی کی جو سنگ دوار ہے جہاں سے پرویش ہوگا وہاں سے لے کے گربگرہ تک کی جو لمبائی ہے وہ 380 فیٹ چوڑائی 200 فیٹ اور اچھائی 161 فیٹ ہوگی اچھائی کی بات کر لیں تو سب سے پیچھے کی طرف آپ سامنے جو جگہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ گربگرہ ہوگا اور گربگرہ کے اوپر 161 فیٹ کا شکھر ہوگا اور اس شکھر کے اوپر دھرم دھوجہ بھی لگائی جائے گی اس مندر میں 3 فلوز ہوں گے یعنی کی 3 تل کا یہ مندر ہوگا اور ہر تل کی اچھائی 20 فیٹ ہوگی کل 392 ستمب لگائے جائیں گے اور 44 کپاٹ اور اس مندر کی اگر ہم ایک اور خاصیت آپ کو بتائیں تو اس مندر میں کل پانچ شکھر ہوں گے اگر شکھروں کا بیاخران میں کروں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میرے ٹھیک پیچھے جو مندر کا سب سے شروعاتی حصہ ہے اس کو ہم کہیں گے سنگ دوار سنگ دوار وہ دوار ہے جہاں سے جو بھی شر دھالو آئیں گے وہ رام مندر کے اندر داخل ہوں گے سنگ دوار کے ٹھیک باد اگر آپ دیکھیں گے تو مندب بنائے گے مندب یعنی جو شکھ اوپر آپ گمبت جیسی جگہ دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہوگا رنگ مندب پھر ہوگا نتی مندب اس کے بعد گوڑی مندب پھر اتر و دکشن دشا میں کیرتن مندب بنائے جائیں گے اور کل پانچ مندبوں کے باد ہوگا گرب گرہ جہاں پہ بھگوان رام ویراجنے والے ہیں اگر اس رام مندر کے پریسر کی ہم بات کریں تو پریسر کل ستر اکڑ کا ہے لیکن جس حصے میں رام للا کا بھوے مندر بنائے گیا ہے وہ حصہ ہے دو دشم لاؤ سات اکڑ کا اور یہاں پر مندر بنانے کو لے کر کے آپ کو ایک خاصے طور بتائیں کہ یہ جو پورا جہاں تک آپ کو ایریا دکھائی دے رہا ہے یہ پورا ایریا ستر اکڑ کا ہے لیکن یہاں پر جو ویوادت زمین تھی جہاں پر بابری کا ویوادت ڈھاچہ موجود تھا وہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں پر اس وقت آپ رام مندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اسی جگہ پر بابری کا ویدھونس کر کے جب ماملہ کوٹ میں پہنچا تو کوٹ نے ساکشوں کے آدھار پر اس جگہ کو ہندووں کو دیا یعنی کی جو زمین کا ویواد تھا وہ زمین کا ویواد ہندووں کے پکش میں جانے کے بعد یہاں پر نرمار شروع ہوا اور نرمار شروع ہونے کے بعد اب مندر کے پہلے چرن کا جو کام ہے وہ لگ بھگ پورا ہے اور 22 جنوری کو جب فردھان منتری یہاں پہنچیں گے دیش بھر کے سادھو سنتی یہاں پہنچیں گے وشیس طتیتی یہاں پہنچیں گے ان سب کی موجودگی میں بھگوان رام کو ان کے گھر میں ویراجہ جائے گا اور جو بھگوان رام 28 سالوں تک ٹینٹ میں رہے جو بھگوان رام اور اس تھائی مندر میں رہے اب وہ بھگوان رام اپنے اس تھائی گھر میں پہنچیں گے اور ایک اور خاصیت اس مندر کی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ جو مندر ہے اس مندر کو بنانے کیلئے ایسی تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے جس سے کہ یہ مندر کم سے کم ایک ہزار سال تک اسی طرح سے کھڑا رہے اس پورے مندر کیمپس کے اندر کہیں بھی لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا ہے کیونکہ لوہے کی جو عمر ہوتی ہے وہ عمر ہوتی ہے نبے سے سو سال یہاں پر جو پتھر ہیں ان پتھروں میں ہول کر کے الگ الگ میٹلز لگائے گئے ہیں جن میٹلز کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہاں جو پلنٹ ہے اس پلنٹ کو ایسا بنایا گیا ہے پتھروں سے جو ایک ہزار سال تک اس مندر کو مضبوطی پردان کر سکے چاہے بھوکم پائے چاہے بارہ چاہے کوئی بھی آپدہ آ جائے لیکن مندر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا میں بلکل آپ کو سامنے ایک زرہ یہ سفید دیوار دکھاتا ہوں یہ جو سفید دیوار ہے یہ دراصل پرکوٹا ہے پرکوٹے کا کانسپٹ دکھشن بھارت سے شروع ہوا جہاں پہ مندروں کے آس پاس مندروں کے سرکشہ کے لیے ایک دیوار بنائی جاتی ہے جس کو پرکوٹا کہتے ہیں اتر بھارت میں مندروں کی شیلی میں یہ جو پرکوٹا ہے اس کا کوئی کانسپٹ نہیں ہوتا تھا لیکن رام مندر کی سرکشہ کے لیے پرکوٹے کی چودھر فیٹ چوڑی دیوار بنائی گئی ہے اور اس پرکوٹے کہ ٹھیک پیچھے جو مندر ہے وہ مندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پہ الگ الگ مندرپو سے جب آپ ہو کر کے بھگوان رام کا درشن کرنے پہنچیں گے تو چار فیٹ سات انچ کی جو پیر سے لے کے للاٹ تک کی مورتی ہے ماتے تک کی وہ مورتی آپ کو دکھے گی مکرانہ کے پتھر لگائے گئے ہیں سنگمرمر لگائے گئے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر ہر وہ انتظام کیا گیا ہے جس سے کی جو رام بھگ ایوڈیا پہنچے وہ رام لڑا کے مندر کو دیکھ کر رام لڑا کو دیکھ کر بھاوی بھور ہو جائے بھکتی میں لین ہو جائے کیامرہ پسند راڈش گپتہ کے ساتھ رنویر اینڈی ٹی وی ایوڈیا تو ایوڈیا میں 22 جنوری کے بھوے کارکرم کی تیاریاں زوروں پر ہیں ایوڈیا میں رام مندر کے دروازے ہیدرباد ہو کر آ رہے ہیں ہیدرباد چہر کی ایک فرم گر بھرہ کے دروازے سمیت مکھ دوار کے سترہ اور دروازے بنا رہی ہے اینڈی ٹی وی کی ایوڈیا کے رام مندر کا دروازہ اس کا کنیکشن ہے ہیدرباد سے یہاں پہ انورادہ ٹیمبرز ایک انٹرناشنل گلوبل کمپنی ہے اور یہی کے لوگ اس کو بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں شیرت بابو جی جو ڈیریکٹر ہے ہنورادہ ٹیمبرز کے جو گرب گریج اس کو کہتے ہیں اس کا بھی جو دروازہ ہے آپ ہی بنوارے ہیں آٹھ فیٹ کا ہائٹ ہے اور اس کا بارہ فیٹ کا ویٹھ ہے سارے ہی دروازے آپ بنا رہے ہیں اس کے جو خاصیت ہیں اس کے جو وشش ہیں اس کو بتائیے نمشکار ہم لوگ سری رام جنم بھومی پورا ابھی تک 18 ڈورز مین ڈورز کمپلیٹ ہو گیا اس کو گولڈ لیفنگ کر رہے ہیں یہ پورا ناغارہ سٹائل میں بنا رہا ہے پورا کاروینگ ڈیٹیل کاروینگ ڈیٹیل 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 ڈیپٹ ہز بین کمپلیٹی ڈیٹیل اس کو وی ہار یوزنگ بلارش ٹی کل تک 118 ڈور فریم ہم نے بنایا دیا ہے اور ایک دو تین ڈور فریم ہم بنانا ہے ہر دروازے پہ ایک موٹف ہے انڈین موٹف ہیں اس کو کیسے ڈیسائیڈ کیسے کیا جاتا ہے کہ مین جو ڈور ہے اس پہ یہ لگے گا اور دوسرے ڈور پہ دوسرے موٹف لگیں گے رہے مین ڈور اور باکی ڈور میں ہاتھی کا لٹس کا اور پی ک موری کا یہ ڈیزائن نگارہ سٹائیلی کا ہے یہ پورا کام ہم نے کیا تھا یہ بہت خوبصورت ہے آپ نے یہ بھی بنوایا ہے کیا یہ بھی آیو دیا پہنچ جائے گا یا پھر ہمارے لئے یہ رہے گا یہ ہم لوگ بنایا لنکا سے واپس رام جی آیو جا واپس آنے کا کلپنا ہے یہ پورا رام جی کا شریرام پریوار 3D فارم میں ہم لوگ یہ ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ برمہ ٹی لاغ گئے اس کے اوپر ہم کارو کر رہے ابھی 50% ہوا اور 50% کام اس میں ہے بھاگوان کا بلیسنگ ہے تو یہ چلے جائے گا آیو شکریہ بہت یعنی کہ جب آپ آیو پہنچ یں سنکرتی پرتش ٹھان میں آج ڈاکٹر شنکر دیال سنگ ویاک خان کا آیو جن ہوا اور اس میں مکھ وقت تھے کیرل کے راج پال آریف محمد خان ان سے بات کی ہمارے سیوگی پاری مل آئیو سناتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کیرل کے راج پال آریف محمد سر یہ سمجھ نا چاہتے ہیں ڈاکٹر سنکر دیال سنگ کی بی خان کو لے آئے مجھ پی ان کو کیسے یاد کر رہے ہیں اور کسی راج نیتا تھے ساماج کارے کرتا تھے سند سد ستھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ساہی تکار تھے اتنی انہوں نے پسکے لکھیں تو ساہی تکار تو ویسے بھی ہمیشہ ہمیشہ پریڑھنا کا سروت بنتے ہیں اور میں تو نیجی طور پر کہتا ہوں کہ میں نیا نیا سنسج میں آیا تھا تو میرا پہلا ٹرم تھا اور جس طرح سے ہمیں پروساہن دیتے تھے تو وہ ایسی شخصیت تھے کہ جو پریڑھنا دینے والے بیٹھتے تو ہوتے سردھم سنبھاؤ کو لے کر بھی آپ نے آپ کی چرچ میں اس پہ جو سمجھتا ہوں جو میں نے کہا وہ یہ ہے کہ ہمیں بھارتی سنسکرٹی بھیت کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی تو صرف کہا سوگی ہم صرف ہم کہا گیا ہے کہ جب کوئی ٹولرینس کی بات کرتا ہے جیسے وہ مجھے برداشت کر رہا بچے کی شرارت کو برداشت کیا جاتا ہے یہ ہر کسی کا عدھکار ہے کہ وہ جس کو بھی مانتا ہو اس کو اپنی طریقے سے اس میں اس کے سربانی نہیں ہو سکتی تو یہ بھارتی سنسکرٹی ہے تو ہمارے لیے یہ ان کے لیے ہے کہ جو اس عدھکا یہ مانتے ہیں کہ میں صرف صحیح راستے پر ہوں باقی غلط بھارتی سنسکرٹی تو یہ مانتی نہیں ہر کسی کو اپنا رافتہ چند کا عدھکار تو سر ہم تو کسی میں فرق کرتے ہی نہیں ہمیں بہت کمی آئے لیکن صدحانت روپ میں یہ سنسکرٹی اجازت ہی نہیں دیتی کہ آپ انسان کو دنیا کو روشنی دکھا سکتی ہے یہ یہ راستہ دکھا سکتی پرابلم کیا ہے پرابلم یہ کہ میں اکیلا بھی نہیں رہ سکتا اور پرابلم یہ جب ہم اکھٹے ہوتے ہیں تو میں ڈومینیٹ کرنا چاہت ہوں تو ڈومینیٹ میں تب ہی کرتا ہوں جب میں اپنے آپ کو سپیریئر مانتا ہوں بھارتی سنسکرٹی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے آپ کو سپیریئر مانی سب کے اندر برحم جیو کے اندر برحم کو دیکھو تو جب سب کے اندر برحم میں تو اونچا اور نیچا کیسے ہو گیا میں نے کہ آپ سے میں مانتا ہوں کہ بیواری کم بھی روپ سے غائل ہو گیا واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی منگیش موقع سے فرار ہو گیا تھا جسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا اس گھٹنا کا سی سی ٹی وی سامنے آنے سے ہر کم پچ گیا پھلس کے مطابق آروپی نے جان موچ کر لڑکی کی ہتیا کی کرسمس سے پہلے شروع ہوا یہ سلسلہ نائے سال کے آنے تک جاری دینے کی امید ہے اور ایسے میں سرکشہ کے مدنظر شہر کو سات سیکٹرز میں باتا جا چکا ہے ڈرون